بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ناظرین سیاست ہو سماج ہو عدب ہو زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے جس پر ہمارے اس لیجنڈ نے لکھا نہ ہو ایک بار پھر آپ اور انور بھائی بہت 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 شکریہ شکریہ آج بڑے موڈ میں لگ رہے ہیں آپ میں آپ کے اکثر پروگرام دیکھ رہا ہوں چادر کا جو آپ بے دریغ استعمال کچھ لوگ آپ نے کھیت کھلیان سے بھی بلائے ہیں کیا حال ہے کیا حال ہے انور صاحب ٹھیک ہو آپ کو نہیں میں ساتھ والی کو کہہ رہا آج آپ بہت خوبصور لگ رہے ہیں کاش میں بھی جب آپ میں یہ کہہ سکتا باز وقت انور بھائی مو ملاحظے کے لیے کہہ دیتا آدمی اتنا مو بندہ کہاں سے لے یہ تو مو کم اور ملاحظہ بہت جائے آپ خود بتائیے جناب آپ بھی ایک دور میں ملاحظہ خور رہے ہیں آپ نے بھی جگہ جگہ کے ملاحظے فرمائے ہیں اچھا انور بھائی آج کچھ اور لوگوں نے بھی جوائن کیا آپ کے ساتھ بلاول صاحب ہیں ہمارے آنے والے مستقبل کے بلاول تانک یو سو مچ میں اپنے الفاظ واپس لیتھا آپ تارف کروا رہے تھی یہ محترمہ فلمی ہیروین ہے یہ تو غالباً پیپلز پارٹی میں نہیں ہوتی نہیں یہ فلم اور ٹی وی کرتی ہیں اببہ تو ان کے فلم کرتے تھے ماشاءاللہ انور بھائی وہ بلاول ہیں بحروب نگر سے آئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں محترمہ کی یہ پیلے لباس والی جو خاتون ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے زرکون پیارا آپ سے کس نے پوچھا اے جلی ہوئی گچک کے مو والے بھائی آپ مجھے جانتے نہیں ہیں صرف میں آپ کے پاس اس لیے ہوں میں نے فلم لکھوانی آپ سے اور تم قدر ہی فلم لکھانی ہے میں قدر ہی بیٹھا تھے سامنگ سا جی مالک سلام بھائی یالے دلیر رانہ جناب فلم ڈریکٹر ہے ماشاءاللہ ہاں پا نور کلو فلم لکھانا ہے ہاں دلیر ہے تے فلم تے نا بزدل رکھے نور صاحب کہانی بالکل تیار ہے تو آٹے کلو صرف سین لکھانے لے آپ چپ رہے ہیں پیسہ میرا لگ رہا ہے بڑے لگا ہے پھر دینے پیسہ لے کے فلم تے کوئی کوئی بناندہ جی وہ تیر تے میری جی ڈی انمیسمنٹ ہوئی پول گئے ہیں اے تیز ہرپی ہمیں دیا خدل آکا ٹھیک رو اگلے ہیں آپ کے شو میں کوئی ورک شاپ کا سیکمنٹ بھی ہے یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ شو سے لگا نہیں کھا رہے ہیں نہیں مطلب عوامی سے لوگ ہیں عوامی سے؟ بڑے سکرین کے ہیرو میں تم کون سے ہیرو ہو ہیرو تو یہاں بیچے ہیں تیرا دیہان کندر ہے تیرا ہیرو ادھر ہے تیرا دیہان کندر ہے تیرا ہیرو ادھر ہے یہ ہے ہمارے آنے والے مستقبل کا غل گپاڑ آپ ہمارے لئے فلم لکھی ہے نا انمر بھائی اوہ انمر کیا ہوا یہ کسی بھائی کو پکار نہیں کیونکہ ہم میں بھائی والی استطاق رہی نہیں انمر صاحب ہم نے پیسے دینے ہیں اس طرح فلم نہیں لکھی جائے گی ایک من آپ کی سسٹر سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں دیکھیں اس طرح کا فکرہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا میں ہیرو ہوں وہ یہ ہیرو ہن ہے ہمارے پہلا جو سین ہیں ہم دونوں بارش میں ملے ہیں یہاں مجھے فکریں چاہیے ہیں یار تینوں کون ہیرو کہندہ بھائی پیسے ہیں میرے پاس میرے ڈرائیور کو پلاو ان سب کو دو دو لاکھ روپے دو ان سب کو آپ بھی چھوڑیں سنبردست آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو پچاس لاکھ روپے سالیری دوں گا صرف آپ نے مہینے میں مجھے دو شیر سنانے بات باز کر دے ان کو دو دو لاکھ دینے سے بہتر ہے کہ آپ ڈرائیور کو بلائیں اس کو بیس روپے کا نوٹ دے کر بوٹ پالش کر دے آپ نے کونسی فلم میں کام کیا شیروں کی شہزادی اور میری سب سے مشہور فلم تھی ہاتھی میرے ساتھی آپ کو لگتا ہے جانوروں سے بہت لگا پہلی فلم شیروں کی شہزادی دوسری ہاتھی میرے ساتھی اور ابھی میں نے ایک فلم کی ہے برسات کی ایک رات برسات کی ایک رات آپ پہلی دو فلمیں ڈیلیٹ کر کے برسات کی ایک رات کوئی آٹھ نو دفع کریں کیوں؟ جانور فلم میں کچھ مایوب سے لگتے ہیں وہ اتنے اتنے بڑے جانور شیر وہ تو آپ نے دیکھا ہے ہاتھی تو لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا ہے لیکن شیر زیادہ خوخار جانور کوئی شک نہیں مگر ہاتھی تو عظیم الجسہ جانور ہے یہ تیسرا جانور عظیم الجسہ یہ بھی ہے ہاتھی کئی جتنا قد و قامت ہوتا ہے اس کو عظیم الجسہ کہہ رہا ہوں ہاتھی کو عظیم الجسہ کہتے ہیں تو شیر کو عظیم الخسہ کہتے ہیں پوری فلم میں ہاتھی آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور بھی بہت سارے جانور تھے سری لنکا میں شوٹ ہوئی ہے فلم اور کون کون سا جانور آپ کے ساتھ تھا اگوئن سے ہیرو نل فلم آری باندر میرے ویردہ اگر یہ ٹائٹل آپ خود بھی کریں تو اچھا انمر بھائی آپ نے کبھی آتھی کہ چنگھاڑ سنی ہے ویسے بڑے تاجب کی بات ہے میاں کو کب چنگھاڑ تھی وہ موسوفہ ہے اور گلہ آپ کا بیٹھا ہوا ہے پاپی ساتھی چنگھاڑ دی رہن دی ہے منجی دھلے پار جاند تو جب یہ چار پائی کے نیچے چلے جاتے ہیں تو کوئی سونٹ مار کر ان کو نکالتا نہیں اور سر میں تو اشارے سے باہر آجاتا ہوں ہیلو کو کب تھی اگر میں آپ کو یہاں سے باہر جانے کا اشارہ کروں تو آپ دفع ہو سکتے ہیں آپ کو اشاروں کی زبان تو آتی ہوگی سامت لاب انمر بھائی بیڑا آپ شرک ہو جائے اس بھائی کا جو آپ کی زبان بھی چڑھا بھائی لیس کوئی سوال اگر ہو میرا نام انمر ہے جو آپ کو کبھی بھی مقصود ہو سکتے یہ ایک کسوٹی ٹائپ کی گیم ہے آپ ایک زمانے میں پیروڈی بھی کیا کرتے تھے ففٹی ففٹی میں کسوٹی کی پیروڈی بھی کی ہوئی آپ نے ہاں آپ مجھے بہت پرانا دیکھ رہے ہیں ہاں مجھے آدھ ہے آپ نے قریشپور صاحب کی پیروڈی کی تھی جناب اور آپ نے ان کا نام رکھا تھا شکارپور بار پھر شکارپور آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہائی آپ نے تو سارا کچھی دیکھ رہا ہے تو کسوٹی سٹارٹ کی جی جی بسم اللہ آپ کی بھی اجازت ہے جی یہ کیسی گیم ہے ناچنا نو موت دکھو آپ اپنے ذہن کے مطابق جاری رہیں انور بھائیس کو نرط بھاؤ کہتے ہیں آپ اپنے بھاؤتاؤ لگانت بنتے ہیں یہ تو ایک جسے ایک طرح سے اشارہ ہے بھئی کھلی کھلے بازووں کا کھلی بھاؤں کا آپ کو ہمیشہ کھلی بھاؤں کے اشارے کیوں نظر ہے اپنی ہار مانیں گے تو بتاؤں گا اچھے چلیں ہار مان لی آپ نے بھی ہار مان لی جی یہ آپ کے شعبے سے تعلق رکھتا تھا آپ بوجھ نہیں پائے کیا اس کے کیا مطلب جب آپ آتے ہی کہتے ہیں مجھے سندل کر دو تو لوگ کہتے ہیں واہ اب اگلا قسوٹی اشارت کیا یاد آگیا آپ کیا یاد آگیا آپ ہاں سب کہیں کیا یاد آگیا بتا بھی دو کیا یاد آئے ہیں ہاں اس کے بولنے سے مجھے کچھ کچھ یاد آگیا ففٹی ففٹی میں آپ کو یاد ہے میں عارف صاحب کا کیا نام لیتا تھا وہ جب آپ لوگ قسوٹی کی پیرڈی کیا کرتے تھے ہاں آپ لوگوں نے ابتخار بھائی کا نام رکھا تھا ابتخار عارف صاحب کا انکسار عارف حلہ گلہ بے انکسار پارے نمازش پور شاہب خوبصورت آدمی افتخار عارف صاحب کیا کہنے اور بلا کی شاہد بھی بے شک کیا خوبصورت نشست ان کے ساتھ ہوتی تھی ہاں گزرے ہوئے دن بہت یاد آگیا تو اگلی قسوٹی پہ آ رہے ہیں آپ تیار ہیں جی آپ کچھ زیادہ ہی تیار ہیں ارے یہ تو بچہ بھی بوجھ لے گا تو بچے کو لیا ہے آپ تیار ہیں یہ اشارت تو میں بھی بوجھ لوں گا بتائیے جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پنی آتا ہے وسی اس کے سارے نمبر کٹ لو بلاول آپ ہار چکے ہیں میں تو جیتا ہوا ہوں لارکھانے سے لے کر پیشاہ اور تک اب آپ میرے سلام کرتے ہیں آپ کو نئی پہتے تھائیں آنور مقصود یہ جیت کے ہی دملی گا یہ تو واقعی بہت آسان ہے یہ تو اشارہ تراکی کا نہیں مہم آپ بھی حال گئیں نہیں تو پھر یہ کسی اس کا اشارہ ہے آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے شاہر با کمال ہوسٹ ٹیلنٹ بھی آپ میں کھوٹ کھوٹ کر مران بڑی محبت مگر یہ اشارہ کس چیز کا ہی ہو یہ اشارہ کھوڑ کر ٹڈن لن یہ شخص جب بھی بولے گا کھوڑ پاڑ کے دو ایک موقع اور دیتا ہوں کیا ہے یہ اپنے احساس سے چھوک کر مجھے کر دو اس کا سندل سے کیا تعلق ہے آپ اس کو سندل ہی سندل یہ کیا بات ہوئی انور بھائی آپ ہار گئے میں ہار گیا ایک بندہ جس کو راہ چلتے ہوئے ایک اشرفیوں کی پوٹلی ملی وہ ڈاکوں کی ڈر سے تویا نکال کے اس میں دبا رہا یہ وہ اشارہ ہے میں نے کیسا سویمنگ کو ٹوئے میں تبدیل کیا اگلا کسوٹی اشارہ جی جی کہ تو آپ سب لوگ بودھ جائیں گے انشاءاللہ اس اشارے کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی ویچھک کرنے والی ہے یہ آپ بول کروا رہے ہیں آپ اگین یہ تو کچھ بچہ بھی بتا سکتا ہے بولنگ کرا رہا ہے بولنگ کا اشارہ ہے سویمنگ کیلئے چھلانگ لگا رہے ہیں آری آخر بوجھی لیا لیکن اس کا یہ سویمنگ کے لیے چھلانگ لگانے کا اشارہ کیسے ہو سکتا ہے میری سویمنگ میری مرضی کہ یہ اکمالا بندہ سویمنگ کر رہے ہیں یہ میرے ہاتھ میں کچھ سامان ہے کیا سامان ہے یہ میرا سامان ہے گلزار صاحب کا سامان میں اپنے سامان کے بارے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں یہ میری مرضی یہ اس طرح اس کو آپ دبوچ کے اس طرح بازو ہوں گھمایا لیکن پندرہ ڈگری سے زیادہ بینڈ نہ ہو کونی کونی اور یوں آکے جو بھی چیز تھی وہ تینکی بتائیں یہ کیا ہے اس کا پچاس ہزار روپیا انا الگ یہ کوڑے والا شوپر ہے اے صفائی کے دیدہ دلیر دشمن ایک پیٹ خاموش رہا ہوں جی بتائیے یہ کیا کیا جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں آپ ہمارا چیزہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے سوائے بولنگ کے سب لوگ ہار گئے ہار گئے ہار گئے آپ نے بولنگ کا کہا آپ نے بھی بولنگ کا آپ نے بھی یہ بولنگ نہیں ہے یہ میری عادت ہے میں بیٹھے بیٹھے ایسے ناظرین چھوٹے سے فکرے کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست بھائی بریک میں جا چکا ہوں جیسے آپ اس کی بات ہے یہ بولنگ ہی تھی ملکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید وقت ہوا ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاش کا اور آج جو پہلی خبر میں نے پروگرام میں شامل کی ہے وہ آئی ہے عراق سے بغداد سے آئی ہے جناب بغداد کسی زمانے میں علم و ہنر کا مرکزوں میں حور ہوا کرتا تھا نہیں شک اللہ تانسے دوے بس کوکب صاحب آمین صاحب پچھلے چھے دن سے نے شاہ جی یہ علم و ہنر علم و ہنر یاد کر رہے ہیں ٹھین دینا تو باد بھی ہنو بھی پرچیدوں پڑھ کے کیا ہے اور سوچ رہے سن کہ میں علم و ہنر فٹ کی تھے کر رہے ہیں جتے ایسی ریکارڈنگ نہیں کر رہے ہیں بار ایکسینٹ ہوئے دو وہ موٹسکل آپ پچھو بچھو وہ بندے نے کیا کیا ہے پتہ نہیں علم و ہنر کی بات ہو رہی ہے مرکزوں محور کا بھی اچھا استعمال کیا ہونا انہوں بھی یہی کہہ رہے سن کہ آپ کی موٹسکل کا اگلا محور ٹھوٹ گیا ہے اور شکر ہے بھائی آپ کا مرکز سلامت ہے وہ بچھا رہا کپڑے چاڑھ کے کہا تھا مرکز دیتے بہت ہی ساٹھ لگی ہے جنہی دیر چونہوں نے دو لفظ یاد کے دینے تو اسی پوری قدر لکھ لیں دے اچھا کوکپ صاحب تعلیم علم و ہنر کی بہت بات کرتے ہیں میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں کوکپ صاحب اور کے پروفیسر نے کالوج دے باہر ایس کریم بھی لائی اندھی اور تھلے لکھیا اندھا ہے علم و ہنر کے علاوہ پیسے بھی دینے پڑے لیں کوکپ بغداد دا اینا عشقیں اے ہو جا بندے کمرے چا خائمال آکے سانجندے لیں ملیجی میں شغور ہے کہنا میں بغداد دا چور کیا کروں بغداد دا تینا عشقیں نمی گھڑی لئی تھی پٹرول اوٹش پو آ لیا اینا نہیں اوٹش پٹرول پو ہے اوٹش نے بس تول کر لیا اچھا میں یہ خبر خاص طور پر میں نے پروگرام میں اس لیے شامل کی ہے کہ جہاں جہاں دنیا میں انسان بستے ہیں ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیئے کہ ہمارے آپ کے جیسے ہی انسان ہوں ان کے روئے، ان کی خواہشات، ان کی خوشیاں، ان کے غم، ان کے اندر بسنے والے جذبات ہمارے آپ کے جیسے ہی ہوں زبان مختلف ہو سکتی ہے، اظہار کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں، اظہار کا طریقہ کار بھی مختلف ہو سکتا ہے مگر پیار، محبت، دوستی، وفا، حسار، دشمنی، حسد، کینا، بغض، سخاوت، قربانی یہ روئے کومن ہوتے ہیں، یہ جذبے کومن ہوتے ہیں تو ہم نے اکثر دیکھا ہے، ہم سب نہیں اس کا تجربہ کیا ہوتا ہے، بعض وقت پتہ لگتا ہے کہ بھئی شادی کے دن دلہ دلن میں اختلاف ہو گیا اور شادی کے موقع پہ ہی طلاق ہو گئی، جس دن شادی ہو رہی تھی اس دن ہی طلاق ہو گئی، اکثر آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی، اسے قسم کی خبر اب آئی ہے بغداد سے اور وجہ بھی کو ہم سے مختلف نہیں ہے، پہلی شادی پھڑی گئی ہے اور جس طرح سے ری ایکٹ کیا گیا وہ بھی ہم نے پاکستان میں اکثر دیکھا ہے، اب ہوا یہ کہ آج کل ایک شامی گانا بہت پاپلر ہوا ہوا ہے اچھے جی، میں اس طرح اس گانے کو کہتے ہیں اور اس گانے کے بول کچھ یوں ہے کہ گدھے، کوکبل دیکھ کے کیوں کہہ رہے ہیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں، جار وہ آپ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں، میں کسی کو بھی دیکھ کے نہیں کہہ رہا، وہ گدھے نہیں ہیں، وہ گدھی ہیں میں تو خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ گدھے، تو اسی دو بار ہی کہتا ہے، میرے مجھے لگا جب میں اسی کو یہ درہ پانی لا گیا اور گانا ہے فی میل وائز میں، تو عموماً خواتین کے جذبات کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اسی پہ تو جھگڑا ہو گیا، گانے کے بول یہ ہیں کہ گدھے میں تمہیں کابو کروں گی اور تم میری ہدایت پر عمل کرو گے اور یہ بڑا مشہور ہے، لڑکے بالے، نوجوان شادی پہ گاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اس شادی پہ بھی یہ گانا گایا گیا ایک گانا پہ لڑکی تھی، عاشق نے لایا ہے گانا گایا گیا تو لڑکے والوں کو اتراز ہوا اس پہ، وہ جناب تو تقرار شروع ہو گئی، دلہا کو بھی اتراز ہوا جھگڑا اتنا بڑھا کہ تھوڑی دیر پہلے نکاح ہوا تھا، اس گانے پہ جھگڑے کے بعد دلہا نے موقع پہ ہی دلہا کو طلاق دے دی اس بعد انہیں گانا دو کےٹے سنے ہیں، اچھا کڑی آلیں نہیں، منڈے آلیں نچے کیا مطلب؟ انہیں اطلاق جو دیتی، انہیں گانا الٹا دھا، انہیں کہا اے گزی، اب میں جتنا مرضی نچوں گا، میں تری کبود نہیں آونا چھ، 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 چھ۔ یہ گانے رات ٹا ہے بھی، کسی پرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع اچھا گانا ہے، پسی بڑے مزے کہ سننے سے تعلق رکھتا ہے؟ بہت اچھی، یہ طلاقہ اونڈے گاناmos آج کل بڑا پوپلر ہے وہ یعنی کہ ایراک میں شام میں ان ایریاز میں رائی صاحب آپ کی جب شادی ہوئی آپ نے کون سے جانور کا گانا تمہتا بھائی دیسان در آجا میرے بابل تھا پیارا بس ایک گانا چلیا اسی گھوڑی تو اس میں بھی ہے رائی صاحب اصل چاہنا شادی آلی کوڑی تھے مجھے رنگ آلی کوڑی تھے بیگے سے رائی صاحب کا ککوڑ نا سابوے کے ٹیرہ بھی ہوئی تھے یہی ایراکی نوجوان جس نے موقع پر اپنی بیویوں کو طلاق دیدی ہماشت موجود ہے بیوی بھی موجود ہے آپ کی جی جی اسی میں نے دوست ہو کہ میں ایک ہوتا لگ نا میری کوئی حرکت ایک ہوتے ہیں یار پوپلر ہے آپ کے کلچر میں اس قسم کی شوخیاں شرارتیں تو ہوتی ہیں شادیوں میں دلہن والے دلہا والوں کو چھیڑتے ہیں دلہا والے دلہن والوں کو چھیڑتے ہیں ہمارے ابھی یہ سب ہوتا ہے گانا لاؤن دے میں کوئی اتراز نہیں سی میرے اگے بھاک لیا کے نا کتے ہیں اصل چی لڑائی ہونے یہ نہیں سی شادی ایک گانا لگیا ہے نا دلہ دے ماں میں نے نکاہ کانو دلہ دی مار ہمارے ہاں ہر شادی میں یہ گانا بچتا ہے اور تو کسی گدھے نے اتراز نہیں کیا گدھے بڑے کٹیاں نسل دے انگے کوئی جن نے اتراز نہیں کی تا راگ داستا تو اسنی نسل دا ہے آپ کہیں دی کسی اور دلہ نے اس گانے پہ اتراز نہیں کیا جی بلکل کسی نے نہیں کیا تو پھر ان کو اتراز کرنے کی کیا ضرورت تھی نہیں پورے خاندان دے ویچھے گانا سناؤن دی کڑی لوڑ سی منہو آرام دینال کمرے دے ویچ با کے تم منہو گانا بھی نے سناؤن دی منہو ایسے کہتے ہیں دی تم گدھے ہو میں تمہیں کابو کروں گی گانا انہو نے لانا نہیں سی اے شیر با نہیں چاو نا اے دی پوشل پا رہا رہا ہے چاہ جی میں نوے دس ہو کہ میں کتنوں تو انہو گدا لگنا میرے کان وے کھو میرے ہونٹ وے کھو میرے یہاں کھاں وے کھو میں کھوتا لگنا کسے پاس ہو پیار سے کہہ رہے تھے ہم اسے پیار سے تم خچر بھی کہہ سکتے تھے کھوتا بہت برا لگنا ہے ہاں بیسے گالوں تھی بھی کسے حد تک ٹھیک ہے ہاری زندگی جنہوں میں گزار رہے ہی کھوتے ہیں سیدھج کینڈی کیڑی لوئے کہا جی یہ چھوٹ بول دیئے اس گانے تھے ہور بھی بہت طلاقہ ہوئے ہیں اچھے پیسے رپورٹ یہ ہوا ہے کہ اس گانے نے کافی فساد پپا کیا ہوا ہے وہاں شادیوں پر اس نے اور اس کے خاندان والوں نے جاہلوں کی طرح بیہیو کیا آپ خود بتائیں محبت میں میاں بیوی ایک دوسرے کو پیار سے کیا نہیں کہتے ہیں تم مجھے شیر بھی کہہ سکتی تھی ادھے موہتے نہیں چڑ رہے آؤ کی کرے اراکی خاتون صحیح کہہ رہی ہے آپ کی بھابی بھی مجھے نائیالک ہوتا کہندی شاعری کبھی پیار میں ڈھنکی بھی کہہ لیتی ہے جی واقعی؟ جی شاعری تو کیا آ رہا جا شاعری جنہوں نے کاربیل نہیں لوائی بوے جا کے جا کہتے ہیں ناصر جب آپ کی شادی ہوئی وہ بڑی دومدھام سے ہوئی ہوگی لیکن بھائی میں اس معاملے میں بڑا سخت تھا یہ تو آپ کو دولن والوں نے کیا کہا تھا؟ مجھے دولن والوں نے اتنی جرت نہیں تھی وہ بات کرے میں تھی انہوں نے کہنا کیا اسے یہ ہے ہی کھوتا تھا یہ جسو سال انہوں نے کیا کچھ نہیں صرف انہوں نے شیشہ بکھون دے رہے یعنی ایک رسم ہے شاعری ادھروں میں شیشے چاہیا ادھروں تاڑی پر جائے شیشے چاہیے پابی نیج کر کے دھلے بے گیا بہت ہی چھیک نکلی انہوں نے کہا امی براد نہ جان دیں ساتھ نہ دھو کہو اے ہی ناظرین چھوٹے سے وقت ہے کہ بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدین نیوز این وائرل ویڈیوز میں جو دوسری خبر آج میں نے پروگرام میں شامل کی ہے وہ اس نوجوان کی ہے ہائے میں میں اپنا سب کچھ لٹا کے بیٹھا جی ان کا تعلق ہے میکسیکو سے عشق میں قربانی کی بہرحال ایک عالی مثال اس نے قائم کی ہے مگر ہوا اس بیچارے کے ساتھ بہت برا ہے بڑا بڑا ہاتھ ہویا جی ہاتھ چڑھا سے تو ہوا معصوف اس خاتون سے محبت کرتے تھے ہاں ہاں شدید باپے تیرنا آتی ہوئے شدید ہوا کیا بھئی یہ دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے ایسے میں یہ جو لڑکی ہے انتھونی کی محبوبہ جینی کی ماں کے کڈنیز فیل ہو گئے اور اس کو ٹرانسپلانٹ کے لیے کڈنی کی ضرورت تھی گردے کی ضرورت تھی جو بھی وہاں کے قوانین ہوں گے اور اتنا آسان نہیں ہوتا پوری دنیا میں گردہ ملنا تو انتھونی نے اس کی ماں کو اپنا گردہ پیش کیا یہ نے جو گردہ کڑا آتا تھی آگے فیٹنا آوے نہیں اس نے اپنی محبوبہ کی ماں کو گردہ دیا کامیاب آپریشن ہوا ماں صحت مند ہوگئی صحت مند ہوگئے نو کٹن لاغ گئی نہیں نہیں اتنا محبت کرن لاغ گئی نہیں نہیں اتنا محبت کرن لاغ گئی گردے دا ٹکا ٹک بنا کے کھا گئی جب یہ صحت مند ہوگئی اس کی والدہ جینی کی تو جینی نے کسی اور لڑکے سے شادی کر لیا اللہ یعنی کہ جینی نے صرف گردے اس نے محبت کی تھی اچھا وہ چیارہ غلطی دنا نا گردہ بھی دے بیٹھا ایک پپرا بھی دیتا ایک قدیت کو چامپ بھائی دیو بھی دیتا ہے یہ ایک ایک چیز تھی اس کے پاس نہیں گردے کھانی ہے گرزی آپ کو بتا ہے کہ ماہیوال نے کیا کیا تھا ماہیوال نے بھی تو اپنے جسم کا ایک حصہ کٹ کر اور پھر سونی کو پیش کر دیا سونی نہیں مہا زندہ ہوتی اچھا دیکھئے سچے عاشقوں کے لیے محبوب کی خوشی سے بڑھ کر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا نہ اپنا وجود ہوتا ہے نہ تخت و تاج ہوتا ہے نہ زمینیں ہوتی ہیں اے جی کمزوری بھی کچھ چیز ہوتی ہے اور رائی صاحب میں جو کسی نہ محبت ہو جائے اوہ کب انہوں نے اپنے پاتھتا کو آپ کو آ ایرکڑی کہا نے کھوا دیں گے کیا کہنے پاتھنا کو سیکھ چاہتا بلکہ پاتھ کی انہوں نے پورا سیکھ چاہتا انہوں نے محبوبہ نے کہنا میں ترک پاتھتا گوشت کو آ تم انہوں پٹیرہ کو آ اور تار پتا انہوں نے محبوبہ جو انہوں باہر پی کیوں تھی دکان اسی قسم کے بٹے روگی آج بھی انہوں نے پنجروں سے پھے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے شاعر تو پوری دنیا بخش دے اپنے محبوب کے ایک تل پہ حافظ شیرازی یاد آگئے اگر آن اور فارسی والے سے اگر آن بھی پڑھتے اگر ان ترک شیرازی بدستارت دلِ مارا بخالِ ہندوش بخشم سمرکندو بخارارا محبوب کے ایک تل پہ رکسار کے ایک تل پہ سمرکندو بخارارا فدا بخشم بخش دوں گا جو سیختے لگے پا میں جو مرضی بخش دے ہو یار ویسے شیرازی کی حافظ شیرازی کی یہ غدل کمال ہے یا کیا شیر ہے زعشقِ نا تمامِ ماں زعشقِ نا تمامِ ماں جمالِ یار مستغنیست زعشقِ ماں تمامِ ماں جمالِ یار مستغنیست بابو رنگو خالو خط بابو رنگو خالو خط چہاجت روحِ زیبہ رہا اچھا شاہ جی انتا انہوں نے کہنے نا چشمِ ما روشن دلِ ما شاد یہ نا دی گنا چنا نا دلِ ما شاد سیخنوں کے پر ایدھا ترجمہ گیا ہے میرے عاشق جب تم سیخ پہ چڑھتے ہو تو اتنے اچھے لگتے ہیں میرے خیال تھے حافظ کی پوری غزل آئے آپ کو سنا ہوں ساڑ کو سیکھا کی نیا کی نیا کی نیا خدا دا واسطہ جے مرچو سیکھ نکلنا شروع ہو گیا ہے ساڑ جو کہ سیکھ چھو یہ ہے بڑے سیارے عاشق نہیں کیا بتلا؟ جی تو انہوں نے سیکھتے چڑھاؤنڈے سنے انہوں تو سیکھ پاڑھنے گیا ہے باقی زندگی انہوں نے اشک چھے سیکھ دی نوک تے گزارے اور انہوں تو تھلنے لوکہ انہوں کہہ رہا ہے سنے اکی اشک بہت ہم دا جے بڑے عاشقین انہوں نے ویکھڑا ہوں دے ساں کہتے جنا مرضی ویکھو سیکھنا دا میرا عشق پھر جاگ پھر دیکھو رانجے نے ہیر دکھا کچھ نہیں کیتا رانجے رانجے نے کچھ نہیں کیتا رانجے نے کچھ نہیں کیتا جی بارہ سالوں نے مجھا چاہریاں بس ختم ہوئی کر لے انہیں جس کڑی نہ بھی عشق کر دے انہوں نے بہتنے در کو سیکھ دے اچھا یہ ہے تو بیسے زیادتی کہ آپ اس سے ایک ریلیشنشپ میں تھیں اس نے بہرحال آپ کے لیے ایک بڑی قربانی دی اپنا گردہ دے دیا آپ کی والدہ کو تو محبت کرتا ہوگا تو گردہ دیا آپ نے کسی اور شخص سے شادی کر لی بھائی کوئی اس نہ شادی کیتی ہے بھائی دو گردہ نے پر اس کوئی گرم چاہ نہیں پیتی جانے کیا جی اس نے تو اپنا گردہ دیا ہے میں نے جگر دیا ہے وہ تو علامتی طور پر دیا نا آپ نے اس بچارے نے تو حقیقی گردہ پیش کر دیا اس کی والدہ کو نہیں جی نہیں حقیقی طور پر میں نے اپنا جگر جو ہے نے اس کی والدہ کو ڈینیٹ کیا حقیقتا جی تب ان کا ٹرانسپلانٹ ہوا اے جزندہ نے جگر پیش کیتا ہے نا اممہ اور راتی کھانگ نہیں روک رہا اممہ اٹھی تھی کہ یہ نہیں کتھول ہے کیا یہ کھانگ اللہ جگر یہ اصل چلی نا تین چار عشقہ نے اور کر کے نا اممی دا سپیل پارٹ پورا کراؤنا ہے چاہ جی میں نے پھر دل سے مجبور ہو کر ایک شخص سے شادی کی میرے گردج کی کمی تھی چک کروے جو میرا پہلے بوائی فرنڈ تھا ان دونوں سے پہلے اس نے میری اممی کو اپنی آنکھ ڈونیٹ کی میں نے اسے بھی ٹھکرا دیا تھا اے میڈم ایک گلت سنو آپ کا دل ٹھیک کام کر رہا ہے اے سیخ تو بعد نہیں کر رہے اصل چلی نا سیخ ہے نا تے دل چوار پا رہی ہے اے میڈے میں گلت سو جی اے تو اڈیمان دیاکھ بھی نہیں سی نئی جگر بھی نہیں سی نئی گردہ بھی نہیں سی نئی اے ساری چیزیں دنیا دیا کے پوانڈ رہی ہے پچھو ککھنی لے گی آئی ہے پچھو صرف ایک نقشہ دے سوٹی لے گی آئی ہے اے دے دے پا دے اچھا اے آخری عاشق نے نا اے امیروں ناک گفت کی تا اچھا خود نہ کہتے موچھا لگی اُنہیں ایتھی ہمیں موڈ سا کلتے دو دو بھئی ایتھی ہمیں شریف شایشی لگتی اپنی دین کہتے ہیں یہ اتنا عشقر نا اور یہ خبر بڑی وائرل ہے آج کل ان دونوں کی چودہ ملین سے زیادہ ویوز مل چکے ہیں اس نوجوان کی ویڈیو کو اچھا ہے دی ہاں جب اس نے یہ رویا گایا نا کہ بھئی اس طرح سے میرا گردہ لے کے اور شادی کسی اور سے کر لی اس ویڈیو کو کیلی فورنیا میں میری ایک دوست ہے جینیفر اچھلے کئی برس ہا برس ہے میری دوستی اس سے یقین جان لے کبھی اس نے کوئی تقاضہ نہیں کیا ہے کوکپ صاحب تھے اممہ اور انہوں اپنی زبان ڈونیٹ کرنے لگے تھے وہ اممہ اور انہوں نے کہتے ہیں آواز سن لے اممہ اور انہوں نے کیا پڑا گھر تھا تھی زبان اممہ اور انہوں نے تقریباً سارے سپیر پار مکمل ہو گئے صرف لات رہ گی وہ بندہ ہی ککے بھدیا انہیں اممہ اور انہوں نے لات ڈونیٹ کی تھی اممہ انہوں نے لات چھوٹی تھی انہوں نے لات بڑی تھی اممہ انہوں نے لات چھوٹی تھی انہوں نے اممہ انجنج پیرنے یہ بتائیے جینی کہ آپ نے اس شخص کو پھر کیوں پسند کیا اور اس واقعے کے ایک مہینے کے اندر اندر آپ نے اس سے شادی کر لی اس سے کیوں کی اور اسے کیوں ریجیکٹ کیا کہا جی ہولا ہے بہت آئی دے صرف گردے تھے ویٹ سی اے بھی بڑا چور آدمی ہے انہوں نے بھی بلی دا گردہ پو آیا سی اور جنہوں نے اممہ اور انہوں نے گئے دا گردہ پہ ہم نے اممہ انہوں نے پیٹھی تنے بڑے دے نہیں وہ ہولا کیسے جی روز فون کر کر کے میرے تھی سانج تندہ سی کہ میں تیری اممہ نو گردہ دیتا ہے تیری اممہ نو میں گردہ دیتا ہے میں گردہ نہ دن دا تیری ماں زندہ نہ رہ دی پس ایسے گھسے جی میں بھی آئی دنال کر لی انہوں نے بھی گردے فیلو یہ اس کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے بہت اچھی اچھی کتھے گزر رہی ہے اے دنڈ بڑے مضبورتن اممہ انہوں نے دنڈ بڑے اے پیچھے میت بھائی ٹھیک جگر تو میں نے اس کی والدہ کو دیا اس کو تو میں نے اپنا جگر دل جان سب کچھ دے دی آپ انہوں نے کوریچ رہن دا اممہ انہوں نے انہوں نے پیر پارڈ ماشاءاللہ پورا ہو گیا ہے بس انہوں نے پیر انہیں بھیک دینی ہے ناظرین چھوٹے سے وقت میں کباز واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ملکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید وقت ہوا ہے زبردست موسیقی کا جب کوئی پیار سے بلائے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا پیش کر رہے ہیں حروک شاہ صاحب جب کوئی پیار سے بلائے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا لزتِ غم سے آشنا ہو کر اپنے محبوب سے جدا ہو کر لزتِ غم سے آشنا ہو کر اپنے محبوب سے جدا ہو کر دل کہیں جب سکونہ پائے گا دل کہیں جب سکونہ پائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا تیرے لبے نام ہوگا پیار کا شمہ دیکھ کر جلے گا دل تیرا تیرے لبے نام ہوگا پیار کا شمہ دیکھ کر جلے گا دل تیرا جب کوئی ستارا ٹیمٹیم آئے گا جب کوئی ستارا ٹیمٹیم آئے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا زندگی کے درد کو سا ہوگے تم دل کا چینے ڈھونڈ تیرا ہوگے تم زندگی کے درد کو سا ہوگے تم دل کا چینے ڈھونڈ تیرا ہوگے تم زخم دل جب تمہیں ستائے گا زخم دل جب تمہیں ستائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا ناظرین کہنے تو ایک شخصی ہوتا ہے اور اس ایک شخص کے چلے جانے سے ساری دنیا ویران لگنے لگتی ہے آئے ہائے جان بھائی یاد آگئے بے شمار مرتبہ ان آنکھوں نے انہیں یہ غزل پڑھتے دیکھا ہے مشاعروں بے شمار مرتبہ ہمارا عزاز ہے کہ جان صاحب کے ساتھ جان بھائی کے ساتھ سٹیج شیئر کرنا یہ کوئی کم فخر ہے بھائی بے شیئر یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا بھائی 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 اجازت دیجئے اللہ حافظ